اتر پردیش کا بہرائیچ ان دنوں پورے دیش کی نگاہوں کے سامنے ہے اور وجہ ہے آدم خور بھیڑیوں کا آتنک کچھ بھیڑییں گرفت میں ہیں لیکن کچھ اب بھی لگاتار دیکھے جا رہے ہیں اور حملہ جو ہے بھیڑیوں کے ذریعے اس کا سلسلہ بدستور جاری ہے جس سے دہشت بھی ہے جس سے ناراضگی بھی ہے غصہ بھی ہے حالکہ کئی ٹیمیں وشیش طور پر ایکٹیو ہیں تاکہ ان بھیڑیوں پر خابو پایا جا سکے اور دیکھتے ہی جو گولی مارنے کے آدی دیش دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگوں میں خوف کم ہوا ہے کیونکہ اب بھی لگاتار بھیڑیاں دیکھے جا رہے ہیں ایسے ہی ستی پرکاش نام کے کشک سبارے ساتھ موجود ہیں ستی پرکاش جی کہاں آپ نے بھیڑیاں دیکھا اور کس طرح سے دیکھا کب دیکھا جی یہ سام کو وہی پانچ چھ بجے کے ٹائم میں ایدھر پورف سے نگل کر کے بھیڑیاں اسی سڑک کو پار کر کے پسچن جا جی یہ دھناویہ گاؤں ہے آپ کہاں جا رہے تھے ہم اپنے خیت میں آئے تھے دیکھنے اچھ آپ کا خیت ہے وہاں خیت ہے وہاں کلہ میں نے بیٹھایا ہے تو وہی دیکھا کہ ایدھر پورف سے پسچن کو جا رہا تھا ٹھیک ہے وہ اس کے ملو چتی تھی کہاں پر یہاں پر تھوڑا بطائیے ہیں یہاں سے ماتر آدھا کلومیٹر دوسری پر میرا گاؤں ہے ٹھیک ہے آلہ کلومیٹر دوری پر میرا گاؤں ہے تو وہی سے دیکھا گیا ہے وہ پسچم گیا ہے پھر پسچم میں سام کو وہی دوسرے گاؤں میں رامسائی پروہا وہاں پھر لوگ ہلا مچائے ہیں ہلا مچائے تو اچھا جب آپ نے دیکھا تو کیسا مطلب ایسا تو نہیں کہ کوئی اور دوسرا جانبار تھا جو لگا ہو کی بھیڑیا ہے امومن اب جو بھی دکھائی دے رہا ہے تھوڑے سے بڑا آکا اکا کتا بھی ہو تو وہ بھی بھیڑیا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اسکے شریر میں وہ چٹیاں تھیں گول گول چٹیاں تھیں پیچھے سے وہ ہلکا تھا پوچھ اس کی چھوٹی تھی مو اس کا لمبا تھا اچھا ہاں اس کو جیسے ہمارے دیہات میں لکڑ بھگا بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھا گیا پھر ادھار ہلا مچائے گیا تو وہ ندی کی طرف چلا گیا لیکن جب آپ نے دیکھا پکیلے گوزر رہے تھے نہیں چار پانچ لوگ تھے چار پانچ لوگ تھے اچھی جو یہ گھر بنا ہے آپ اپنے واہر میں تھے یا پیدل چل رہے تھے نہیں ہم لوگ اس موٹر سائکل سے تھے وہ بھی دوڑے ہم لوگ میں نے جور سے ہلا مچایا تب وہ بھاگ کر کے گھنے میں گھوز گیا گھنے سے ہوں کر کے پچھن سائن ندی کی طرف چلا گیا جس طرف گیا ہے ہمارے ویڈیو جنرلس کمل دکھائیں گے جہاں پر بتا رہے ہیں ستھے پرکاش جی جب انہوں نے اور جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے دیکھا بھیڑیے کو تچلانا شروع کر دیا جس کے بعد بھیڑیا جو ہے وہ یہاں سے بھاگ گیا فرار ہو گیا یعنی کہ اب کہاں پر گیا ہے کیونکہ لگاتار بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی لوکیشن یہاں پر بدل رہا ہے شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لیے آپ سبھی اپنا دھیان یہاں پر رکھئے گا کیونکہ خود بھی ستر کرہنا بہت ضروری ہے اس لئے کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی اس وقت بھیرائچ میں خوف پیدا ہوتا ہے اور جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے تو یہ خوف کئی گناہ بڑھ جاتا ہے ہاتھ میں لاتیاں آ جاتی ہے ٹورچ آ جاتا ہے اپنے اپنے وہ سادھن آ جاتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ خود کی رکشہ کے لیے ان کے بچوں کی رکشہ کے لیے پریوار کی رکشہ کے لیے ضروری ہے لیکن یہ سوال یہی پوچھنا ہے کہ آخر کب تا کیونکہ ٹھیک ایسا ہی کبھی تین دشت پہلے ہوا تھا پرطاب گھر سلطان پر اور جون پور اس کی بھی پوری ایک داستہ یہاں پر رہی تھی جب قریب پوروی یو پی کے ان تین زلوں کو کے تیس سے قریب پیتیس جو بچے تھے جو لوگ تھے انہیں آدم خور بھیڑیے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا نہیں چاہتے کی ایسا کچھ بھی اس وقت ہو اس لیے جلد سے جلد اس پوری استطی پر نیانترن کرنے کی کوشش میں سرکار بھی جھوٹی ہوئی ہے ونویبھاگ بھی جھوٹا ہوا وشیش ٹیم بھی لگاتار جھوٹی ہوئی ہے ویڈیو جنرلس کمل دیو کے ساتھ سبیر تامنگ دیش موکہ بہرائیچ